جو جھنڈا لگایا تھا مسجد پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس بنار پہ آج اس جھنڈے کو ہمارے ایک ہندو بھائی ایک نوجوان وہی خود اس کو کھل رہے ہیں کیا نام ہے یہ آپ کا روی روی صاحب دیکھو یہ نوجوان ہے روی اور یہ پیار و محبت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں ہم پیار و محبت سے ایسے ہی رہیں گے جیسے رہ رہے تھے ویلکم دوستو جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا جو دلی رائٹس میں مسجد کی اوپر چڑھ کے بھگوہ جھنڈا لگا دیا گیا تھا دنگیوں کی طرف سے اس کو اتارنے والے خود ہندو بھائی ہیں جنہوں نے اس پردے کو اتار لیا ہے دیلی وائلنس پہ وائسی نے بھی بڑا بیان دیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ہیشٹیک کے ساتھ کہا ہے انڈین مسلم انڈینجر اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو مسلمانوں اور بچوں پہ وہاں ظلم ہو رہے ہیں مسجدیں اور پروپٹیوں کو جلایا جا رہا ہے اس کو ہم کانڈم کرتے ہیں ساتھے ساتھ بھانگر دیش میں بھی دیلی وائلنس کو لے کر کے آواز اٹھائی گئی لوگ راستے پہ آئے وہاں کے پرائیم منسٹر نے نریندر موڈی کو دعوت دی تھی اپنے کنٹری میں آنے کی لیکن وہاں کے لوگ ناراض معلوم ہوتے ہیں انہوں نے اپنی بات میں یہ کہا ہے کہ ہم کو نریندر موڈی اپنے ملک میں نہیں چاہیے اور دیلی وائلنس میں بھی کافی زور اور شوروں سے راستوں پہ اتر کے احتجاج کیا لوگوں نے جیسے کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس قانون کے ڈر سے کل تیس لوگوں نے بنگال میں سوسائیڈ کر لیا جی ہاں انہارسی کے ڈر سے بنگال میں ابھی تک کہ تیس سے زیادہ لوگ سوسائیڈ کر چکے ہیں اور ان کا ڈر یہی ہے کہ شاید یہ اپنی ناغرکتہ ثابت نہیں کر پائیں گے کاغذ کے بل پر اسام میں جب انہارسی ہوا تھا تو وہاں کے حالات بنگال کی لوگ جانتے ہیں کتنے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے صرف کاغذ میں چھوٹی موٹی غلطی ہونے کی وجہ سے تو یہی ڈر بنگال کی اوپر منڈرہ رہا ہے اور بنگال اس چیز کو سختی سے اپوس کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انہارسی لاغو نہ ہو جس میں وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ این ار سی اور این پی آر کے خلاف ٹیسٹ کر رہے ہیں وہیں اپنے بیان میں اسدودی نویسی نے کہا کہ یہ قانون آندر پردیش کے غریبوں کے خلاف ہے اور اس قانون سے ہم لڑیں گے جب تک یہ سرکار اس قانون کو واپس نہیں لے لیتی آپ کی کیا رہا ہے ان خبروں کے معاملے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنی رائے ضرور رکھیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں